آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ اور بڑا ایک ریلیمنٹ ٹاپک ہے ان فیکٹ اس ویڈیو میں ہم ایک بک ریویو کرنے جا رہے ہیں اور جس بک کا ہم بک ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ بک بسیکلی دو ویسٹرن اکانومیسٹ ہیں جنہوں نے لکھی ہے ایک ٹرکیش بیسٹ امریکن اکانومیسٹ ہیں جن کا نام ہے جی دیرن اکیماغلو اور دوسری ان کے ساتھ جو اکانومیسٹ ہیں وہ ایک پریٹیش اکانومیسٹ ہیں اور بڑے ایک رینون تھیوریسٹ ہیں جیمز روینسن ان دونوں اکانومیسٹ نے اور ریسرچز نے یہ بک آج سے آج ایک ٹیکٹ پہلے لکھی تو چونکہ اوور دا پیریرڈز آف ہیسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ دیفرنٹ تھیوریز مارڈل اور ریکمینڈیشنز بھی ایشو سے ریلیونٹ جو ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ہیں تو ایک بڑی کامن سوچ پائی جاتی ہے جس کے اوپر ڈیفرنٹ تھیوریز بھی پائی گئی ہیں ڈیفرنٹ تھیوریسٹ کی طرف سے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ڈیویلپٹ ہیں ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں آتے ہیں اسی طرح بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو پور ہیں جو انڈر ڈیویلپٹ کنٹریز کی لسٹ میں آتے ہیں تو اس میں بات جو ڈسکس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیویلپٹ کنٹریز جو ہیں وہ ارپنا کے ڈیویلپٹ بن جاتے ہیں یا ڈیویلپمنٹ اپنی جو ہے اس میں فردر اضافہ کرتے رہتے ہیں کونسی فیکٹرز یا کازز ہیں جن کی وجہ سے پور کنٹریز اور انڈر ڈیویلپٹ جو ممالک ہیں وہ انڈر ڈیویلپٹ ہی رہتے ہیں تو ایسے میں ڈیفرنٹ جو اپنا یوں کہیں کہ کیا سارائیاں ہیں وہ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ تھیریز پیش کی جاتی ہیں پوٹسز کافی ملتے ہیں تو ان میں جو میجر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ان میں جیوگرافی کا ایک فیکٹر ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے اس کے علاوہ ویدر جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتی ہیں اس کے علاوہ کلچر جو ہے وہ ایک بڑی عام ڈسکس ہونے والا ایک ہی بھی فیکٹر ہے اس ڈومین میں تو اسی ڈومین میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک فرنچ فلسفر مونٹسکیو نے ایک تھیری دی تھی کہ جو ٹراپیکل ایریاز کے کنٹریز ہیں مطلب جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ عام طور پہ سست کاہل اور نکمہ جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں اور ایسے میں وہ زیادہ کوئی میند یا لگن یہ جس تو جو سے کام نہیں کرتے تو جو سمپلی وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جانب جو ٹھنڈے ممالک ہیں جو مطلب کولڈ ایریاز میں آتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ایکٹیو چست اور پارٹیز پیٹنگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جسی طرح ڈیفرنٹ اور بھی تھیریز ہیں تو ایسی ہی تھیری جو ہے وہ پہلے ڈسکس کی گئی ہے کہ کیا واقعی جیوگرافی اور جو ویدر ہے اس کا بھی کچھ ہے تعلق نیشنز کے فیلئر سے یا نہیں تو اس میں جیسے مانٹیسکیو کا نظریہ اس طرح کچھ اور تھیریز اور کچھ اور بھی نوشنز ملتے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ویدر اور جیوگرافی کا بڑا تعلق ہے تو مطلب نیشنز کے فیلئر اور انڈر ڈیویلپمنٹ کا فیکٹر جیوگرافی اور ویدر کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے مگر یہ جو تھیری یا یہ جو آئیڈیا ہے یہ جو نوشن ہے جسے کافی لوگ مانتے ہیں اور اس میں ایک فیکٹر سمیتے ہیں اس انڈر ڈیویلپمنٹ میں تو اس میں جو وائی نیشنز فیل کے جو آثرز ہیں انہوں نے اس آئیڈیا کو یک سر مسترد کیا ہے اور اس میں وہ اگزامپلز بھی دیتے ہیں کہ جیسے نارد کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک ہی جیوگرافی ایک ہی ویدر سے متعلقہ کنٹریز ہیں مگر ہم دیکھیں تو نارد کوریا جو ہے وہ ایک بلکل انڈر ڈیویلپمنٹ میں آتا ہے جبکہ جو ساؤتھ کوریا ہے وہ ڈیجیٹالی ایکنومکلی مطلب ہر ڈومین میں بڑا ایک مارڈرن سوفیسٹیکیٹڈ اور ایک ایمپاورڈ سٹیٹ ہے تو مطلب اگر یوں دیکھا جائے تو جیوگرافی آلموسٹ ان کی سیم ہے ویدر آلموسٹ ان کا سیم ہے تو پھر اس سے وہ کوئی یہ فیکٹرز تو نہ ہوئے کہ گرمی سے یہ ہوتا ہے اور سردی سے یہ ہوتا ہے تو پہلی تو جو ہے وہ اس چیز کو وہ نیگیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح وہ دوسری ایکزامپل ساتھ جرمنی کے دیتے ہیں کہ جب ان کی پارٹیشن ہوئی تو اس ٹائم ایسٹرن جو جرمنی ہے وہ بھی سیم جو ہے وہ مطلب جیوگرافی میں لائی کر رہا تھا اور ویسٹرن جو جرمنی ہے اس کی بھی آلموسٹ سیم ریجن تھا اسی طرح ویدر بھی آیا جو کنڈیشنز تھی وہ بھی آلموسٹ سیم تھی مگر ان کی ڈیولپمنٹ ان کے لوگوں کے جو رویے تھے جو ان کی ٹرنڈز تھی جو ان کی پرارٹیز تھی وہ اوویسلی اور یکسر ڈیفرنٹ تھی تو ایسے میں وہ اس مثال سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کیسے سیم جیوگرافی سیم ویدر کنڈیشنز رکھتے ہوئے ان ممالک میں بھی ایک انڈر ڈیولپ رہا دوسرا ڈیولپ رہا تو ایسے میں وہ بلکل جو ہے وہ یکسر اس نظریے کو جو مونٹسکیو نے بھی دیا اس نظریے کو وہ نگیٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو ایک عام تھیری پائی جاتی ہے جو دوسرا question ہے جو دوسرا آپ یوں کہہ لیں کہ ہائپوٹسز ہے جسے وہ مطلب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی کلچرل اسپیکٹ کا تو کلچرل جو ہائپوٹسز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان فیکٹ ڈیفرنٹ کلچرز جو ہیں دنیا میں جو کہ پائے جاتے ہیں اور چند کلچرز ایسے ہیں جو ان کی ریاستیں مطلب جہاں پہ جو کلچر جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے جسے اپنایا گیا ہے وہ کلچر ہی ایسا rigid orthodox اور conservative type کا ہوتا ہے کہ اس کلچر کے جو فالورز ہیں آئی مین وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو کوئی زیادہ positively نہیں لیتے تو یوں کہیں کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو priorities ہیں ان کے جو trends ہیں whether وہ active ہیں passive ہیں کس طرح کی ہیں تو اس سارے ان روئیوں اور ان priorities کو جو چیز determine کرتی ہے اس کے پیچھے ان کا culture کار فرما ہوتا ہے تو کیونکہ ایسے وہ cultures میں جو ہے وہ different بات کرتا ہے کہ افریقہ کے عام طور پہ جو مطلب ممالک ہیں اسی طرح لیٹن امریکہ کے جو countries ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ culturally جو ہے وہ اور etiquettes wise جو ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ for example وہ energy جو resources ہیں ان کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے time کی قدر نہیں کرتے اور کام میں بھی جو ہے وہ کام سوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کام کو talmatol جو ہے وہ ان میں ایک عام trend اور ایک جو ہے وہ رویہ رہا ہے اس کے علاوہ اور جو توہمات ہیں جادو اور ایسی چیزیں جو ہے وہ ان پہ بڑا believe کرتے ہیں سو ایسے تمام factors کی موجودگی میں جو cultural aspects ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ passive اور sus ٹھہرتے ہیں سو جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ development نہیں ہوتی progress کی طرف وہ نہیں جاتے اور poor اور poverty جو ہے وہ ان کا مقدر ٹھہرتی ہے تو اس نظریے کو بھی جو ہے وہ یہ جو authors ہیں اس book why nations fail کے وہ نیگیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کلچر کا بھی اس چیز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک وہ اس میں جو ہے وہ کانگو کی example دیتے ہیں کہ کانگو بھی same اسی افریقہ سے بلانگ کرتا ہے کہ جس کے کلچر کو عام طور پر theories میں یہ جو ہے وہ ان words کے ساتھ کوٹ کیا گئے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے orthodox ہیں وہ تھوڑا جو ہے وہ superstitions پر believe کرتے ہیں اور passive ہیں اور اس طرح مطلب ان کا کلچر جو ہے کلچر جو ہے ان کی teachings اور جو ان کے views ہیں ان کے base پر وہ تھوڑے passive اور یوں کہیں کہ active لوگ نہیں ثابت ہوتے تو کانگو بھی تو same جو ہے وہ کلچر سے بلانگ کرتا ہے مگر یہ ہوگا کہ جب وہ کلونیلزم سے باہر آئے تو انہوں نے جدید جو ways ہیں جو modern things ہیں جو modern views ہیں جو digital world جو digital adoptions ہیں ان کو جو ہے انہوں نے follow کیا اور یوں اپنی جو ترقی ہے ان کی intellectually بھی اور economically بھی اور social indicators کے لحاظ سے بھی جو ہے انہوں نے اپنی development پر کھام کیا اور یوں simply وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلچر کا ہے اس سے بھی تعلق نہیں ہے اس میں بھی وہ again example دیتے ہیں کوریا کی کہ دونوں جو کوریاز ہیں I mean south korea اور north korea same culture ہے ان کا almost مگر ان میں hell of difference ہے ان کی development progress human trends اور priorities میں جس سے بھی وہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس idea کو اس notion کو negate کرتے ہیں کہ کلچر کبھی اس چیز سے کوئی تعلق as such نہیں ہے تیسری جو چیز پائی جاتی ہے تیسرا جو question عام طور پر غریب ممالک میں third world countries کے ممالک میں یہ ایک belief پایا جاتا ہے جیسے پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے کہ بیسے کے لیے یہ ناہل اور ناہل جو حکمران ہیں یہ جاہل بھی ہوتے ہیں اور ناہل بھی ہوتے ہیں یعنی نکمے حکمران جو ہیں یہ ایک reason ہے قوموں کے failure کا تو اس میں وہ simply اس idea کو بھی وہ negate کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ hypothesis یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جائل بھی نہیں ہوتے ناہل بھی نہیں ہوتے نہ ہی جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ updated نہیں ہوتے ہاں کچھ system کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور بعد اوقات ان کے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے decisions لیتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو قومیں ہیں وہ بجائے کی progress کریں اور development کی جو سیڑیاں ہیں وہ چڑھیں بلکہ وہ تنظلی کی طرف ہی رواد وہاں رہتی ہیں اور economic اور دوسرے جو issues ہیں انہی میں گھری رہتی ہیں تو اس میں وہ example دیتا ہے جی گھانا کی کہ کیسے گھانا کی جو government ہے انہوں نے دور دراز جو areas ہیں وہاں پہ factories لگائیں حالانکہ جو تمام ان کے پاس جو ہے experts کی teams بھی تھیں ان کے پاس جو ہے وہ expository لوگ تھے مگر پھر بھی انہوں نے دور دراز areas ہی کیوں جوز کیے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جائل تھے یا انہیں پتہ نہیں تھا یا ان چیزوں کا دراک نہیں تھا ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے ان دور دراز علاقوں کا چناؤ اس وجہ سے کیا ان factories کے لیے کیونکہ وہ اس particular جو area تھا اس کے لوگوں سے اپنے لیے سیاسی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے تو simply وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے غلط place جو ہے اپنی factories کے لیے انڈسٹریز کے لیے چوز کی جس کی وجہ سے ان کی وہی ہوا کہ جو factories اور جو وہاں پہ انڈسٹری تھی وہ بیٹھ کی اور جس کا ملکی موشیت پہ اوورال انتہائی برا اثر پڑا اور وہ جو ہے وہ اس طرح سے progress نہیں کر پائے development نہیں کر پائے تو simply یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ certain ان کی جو ہے وہ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ اپنے ان کے مفادات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بھی underdeveloped countries جو ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ بالکل نکمے ہیں یا جاہل ہیں جاہل نہیں ہے sometimes system کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور most of the cases جو ہیں ان میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں vested interest ہوتے ہیں جن کی بیس پہ ویسے decisions کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے لیے کچھ فائدہ لے سکیں اس کے بعد بات جو اس میں آپ یوں کہیں کہ ایک جسٹ آف دا بوک ہے جو ایک central پوائنٹ ہے جو اس میں thesis اس بوک کا ہے وہ یہ ہے کہ ان فیکٹ یہ institutions اور قوانین ہوتے ہیں ایک ریاست کے جو ایک ریاست کو فیلڈ بھی رکھتے ہیں underdeveloped بھی آئی بین رکھتے ہیں اور development کی طرف لے کے developed countries کی لسٹ میں بھی لے جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ دونوں authors ان کا یہ معنی ہے کہ یہ نہ تو culture کا اس سے کوئی تعلق ہے نہ ہی اس سے کوئی weather کا directly تعلق ہے نہ ہی کوئی geograffy کا directly تعلق ہے ٹھیک ہے ایک بہت تھوڑے یا ایک آپ یوں کہیں کہ جو ہے insignificantly اس میں effect تو کر سکتے ہیں مگر یہ ہرگز ایسے چیزیں یہ ایسے factors نہیں ہیں جو کہ قوموں کو development اور under development کا یہ کوئی determine کرتے ہیں تو main جو چیز determine کرتی ہے کہ قومیں fail کیوں ہوتی ہیں وہ اپنے اداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اپنے قوانین کی وجہ سے ہوتی ہیں اب بات یہ ہے کہ جی ادارے اور قوانین کون بناتے ہیں تو ادارے اور قوانین obviously جو وہاں کی سیاسی اشرافی ہوتی ہے وہی بناتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ وہ اس میں ایسے ادارے اور قوانین بناتے ہیں جو ان کے مفاد کے لیے درست ہوتے ہیں اب اس میں وہ basically جو state institutions ہیں ان کو دو categories میں divide کرتے ہیں ایک کو وہ کہتے ہیں inclusive state institutions اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں extractive state institutions جیسا کہ ان کے نامی denote کرنے ہیں کہ inclusive state institutions تو وہ ہوئے جو بڑے inclusive type ہیں لوگوں کو اس میں جو policies ان کی ہوتی ہیں اس میں لوگوں کی say شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کو بھی consider کیا جاتا ہے تو ایسے institutions اور قوانین جو ہیں وہ obviously لوگوں کو قوموں کو فائدہ دیتے ہیں جبکہ دوسری جانب جو extractive ہوتے وہ جس چیزوں کو extract کرتے ہیں وہ جس چیزوں کو قوم کو لوگوں کو عوام کو exploit کر سکتے ہیں اور اپنے مفادات کے مانیور کر کے چیزوں کو exploit کرتے رہتے ہیں اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں exploit ہوتی رہتی ہیں مگر اس میں فائدہ ایک ملک و قوم کا نہیں ہوتا اور یوں سیمپلی جو ہے وہ ایک قوم فیل ہو جاتی ہے تو یہ باتیں تھی جسے وانس اگین میں سیمپلی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جو 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 گرافی سے ریلیونٹ کلچر سے ریلیونٹ پائی جاتی ہیں ان کا نیشنز کے فیلر سے تعلق نہیں ہیں ہاں جس انسٹیٹوشنز اور قوانین وہاں کی چونکہ سیاسی اشرافیہ بناتی ہے اور وہ جو ہے اس میں اپنے مفاد کے کارڈنگ لی چلتے ہیں اب اس میں وہ اگزامپل ساتھ ہی دیتے ہیں میکسیکو اور یو ایسے کی اب دیکھیں بھی سیم جیوگرافی میں پائی جاتے ہیں مگر یو مفاد پرستی ہے وہ ڈومینیٹ نظر آتی ہے سو ایسے میں قوم کا مفاد دب کے رہ جاتا ہے اور جب قوم کا مفاد دب کے رہ جاتا ہے تو پھر اس میں وہی ہوتا ہے کہ نیشنز فیل ہو جاتی ہے مطلب سٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور قوانین ہیں جو پرائیمیری اس چیز کو کرتے ہیں کہ نیشنز وہ فیلیئر کی جانب کیوں جاتی ہیں اپنے طور پر میں کوشش کی ہے کہ ایک بریف مگر جو کا نوشنز ہیں جو آثور نے اپنے دی ہیں جن چیزوں کو نگیٹ کی ہے ان چیزوں کو سم آپ کی جائے جائے سو تینک کی بری مچ